نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی یہی سکھایا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قیردار دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں ایک بڑی عورت جو نبینہ عورت تھی مدینہ منورہ میں رہتی ہے اور اس کا کوئی واری وارث نہیں کوئی مددگار نہیں کوئی اس کی دیکھ بار کرنے والا نہیں اور ایک شخص اس عورت کے گھر میں آتا ہے ہر روز اس کی خدمت کرتا ہے اور اس کے گھر بس سافت کرتا ہے اور پانی بھرتا ہے اس کے لئے کھانے کا احتمام کرتا ہے یہاں تک کہ پرانے زمانے میں جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے وہ واشرون بھی اپنے کمرے میں استعمال کرتے تھے رات کے وقت ان کے غلام آتے نوکر آتے تو ان کا پیشاب اور پہانہ وارے لکھا کے باہر جا کر پھینکایا کرتے تھے یہ خاتول نبینہ عورت ہے اور ایک فرق اس کے گھر میں آتا ہے ہر روز آتا ہے اور اپنے علاقے کا امیر پبیر شخص ہے اور اس کی ایسے خدمت کرتا ہے کہ اس کے گھر کی صفائی کرتا ہے اس کے کمرے کی صفائی کرتا ہے اسے کھانا کھلاتا ہے پانی بھرتا ہے یہاں تک کہ اس کی واشرون جب اس طریقے سے ساف کرتا ہے ہر روز صفائی کر کے جاتا ہے ایک روز سید نفروک عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس نبینہ خاتون کے دروازے پر دستک دی اس نے کہا کون ہے آپ نے فرمایا میں عمر ہوں عمر بن خطاب ہوں آپ نے فرمایا سنا ہے کہ تیرا کوئی مددگار نہیں تیری کوئی دیکھوال کرنے والا نہیں میں چاہتا ہوں میں تیری مدد کروں میں چاہتا ہوں تیرے گھر کا کام بے کیا کروں اس نے کہا ضرورت ہی نہیں ایک بندہ آتا ہے ہر روز آ کے کام کر کے چلا جاتا ہے میرا گھر صاف کر کے چلا جاتا ہے کہا ٹھیک ہے وہ بھی آتا ہوگا لیکن میں بھی مدد کروں گا میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی نیکی حاصل ہو نیکی کا کام ہے اس نے کہا نہیں نہیں ضرورت ہی نہیں ہے ایک عرصے سے شخص آ رہا ہے وہ آکے میری گھر صاف کرتا ہے محنت کرتا ہے پانی بھرتا ہے گھر کو صاف کرتا ہے کھانا لاتا ہے اس کے لئے خدمت کرتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے جلال میں آگے آپ نے فرمایا میں مدد کرنا چاہتا ہوں تو دو مددگار ہوں گے تو کیا فرق پڑے گا بتا تو صحیح وہ ہے کون کہا تم میں اور اس میں فرق یہی ہے نا کہ وہ جب سے آتا ہے جب سے آ رہا ہے میں نے نام پوچھا وہ کبھی نام بتاتا ہی نہیں ہے اس نے کہا میں نام میں کیا رکھا ہے کام تو ٹھیک کر دیتا ہوں نا مدد تو کرتا ہوں نا گھر تو ٹھیک صاف کرتا ہوں نا تھاؤں کے عظم رضی اللہ تعالی کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی میں بھی دیکھوں وہ ہے کون کھا کے میں چھوٹ کے کھڑا ہو گیا دیکھتا ہوں کہ فضل کے وقت ایک شخص اپنے چہرے پر نکاح پڑے مسجد نبی شریف سے باہر آتا ہے اور پاؤں اس کے ننگے ہیں جوٹے نہیں پہنے ہوئے پاؤں کے عظم فرماتے میں تاپک کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ اسی اندھی بھوڑی عورت کے گھر میں جا رہا ہے میں نے کہا اللہ کے بندے ذرا چہرہ تو دکھا بتا تو تُو ہے کون اپنے نکاح تو اٹھا کام میں قریب گیا نکاح اٹھایا کیا دیکھتا ہوں یارِ غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی صدیق اکبر ننگے پاؤں ہیں جوٹے نہیں پہنے ہوئے میں نے کہا ہے صدیق اکبر جوٹے کیوں نہیں پہنے ہوئے صدیق اکبر فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں میرے جوٹوں کی آہر نہ پہنچے یہ راز ہے میں چاہتا ہوں یہ راز میرے اور میرے رب کے مابین رہے کسی کو پناہ نہ چلے کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں میں اس کی خدمت کرتا ہوں ہے صدیق اکبر کب سے اس کی مدد کر رہے ہیں حروف عظم نے اس کی آہر صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ نہ پوچھو کہ اتنا وقت گزر گیا بس یہ دعا کرو کہ اللہ اس خدمت کو قبول کر لے میں کہتا ہوں میرے دوستو کبھی کبھی جو حاجت من ہے نا بغیر نام لیے بغیر مسجد میں اعلان کرائے بغیر نیوز پیپر میں تصویر چھبوائے کسی کی ایسے بھی خدمت کرو کہ جس خدمت کا سبت stolen علم ہو تمہارے رب کو علم ہو یہ راز تمہارے اور تمہارے رب کے مامرہ لے دیکھو اللہ جل وعالت تمہیں پھر کیسے خوشیاں آتا فرماتا ہے یہ ثبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علے پر آئے یہ تربیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں لوگوں کو خوشیاں دیتے ہیں اور خوشیاں بھنے کا یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ صحابہ اکرام علی مری دوم کو سکھایا ہے میں کہا دونوں یہ نوازشیں یہ عنایتیں غم دو جہاں سے چھوڑا دیا غم مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینہ مرنہ سکھا دیا غم مصطفیٰ تیرا شکریہ غم مصطفیٰ تیرا شکریہ غم مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینہ مرنہ سکھا دیا